نحمدہ و نسلی علی رسول کریم عمد بات حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رابعی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے جس مال میں زکاة مل جائے اس کو حلا کر دیتی ہے یہ تنبیہ ہے یہ وعید ہے یہ ایک علامت ہے عذاب کی نقصان کی تباہی کی نشانی ہے علامت ہے وہ کیسے آپ کے ارشاد کا مطلب کیا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زکاة نہیں دیتا تو اس کے مال میں یہ زکاة نہ دینے والا مال میں مل گیا تو یہ حلاق ہوگا ہم دیکھتے ہیں آئے دن نقصان ہو جاتے ہیں جہاز ڈوب جاتے ہیں فیکٹیں ہمیں آگ لگ جاتی ہیں چوری ڈاکہ وغیرہ وغیرہ یا پانی بہا لے جاتا ہے یا سلاب میں مال چل جاتا ہے تو اس کا وجہ اس میں کچھ یہ بھی ہے بنیاد کہ اس کی زکاة رہ جاتی ہے تب یہ مال برباد ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے آگ لگ جاتی ہے ڈوب جاتا ہے وغیرہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شک زکاة کا اہل نہیں مستحق نہیں وہ زکاة لے گا تو اس کے بعد جو موجود اعمال ہوگا اس کو بھی احلاق کر دے گا تو یہ تنبیہ ہے دونوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتا اس کے لیے بھی جو زکاة لیتا ہے لیکن مستحق نہیں اس کے لیے بھی تو آئیے ہم معاشرے میں پھیلا ہیں اس کو اصلاح کریں تربیت کریں کہ خصوصا غریب لوگ جو مستحق نہیں ہوتے کما سکتے ہیں ڈیوٹی کر سکتے ہیں کرباہ کر سکتے ہیں پانی بیچ کر بھی لوگ گزارہ کرتے ہیں ٹاکسیوں بیچ پر بھی لوگ گزارہ کرتے ہیں ایک دکان سے گھر میں برگر بیچ کر بھی برگر پہنچا کر بھی لوگ گزارہ کر سکتے ہیں یا کھانے گھر میں پہنچا کر گزارہ کر سکتے ہیں یا سواریاں پہنچا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بہتر نہیں چھوٹے چھوٹے وہ کام ہیں جس پر پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے کرباہ شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کی بجائے ذکاعت کھاتے ہیں تو یہ حلاق ہو جاتے ہیں اس کی موجودہ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا نوز بیلہ یہ سچ ہو کر رہے گا یہ واقع ہو کر رہے گا تو آئیے اس کو مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری میں شامل کریں مسلمانوں کو بتائیں کہ تو مال نہیں دوگے تو بھی حلاق ہو جاؤ گے یا مستحق نہیں ہو پھر لوگے پھر بھی حلاق ہو جاؤ گے تو یہ دونوں بندوں کو ہم نے تربیت کرنی ہے صلاح کرنی ہے ان کی خیرخائی کرنی ہے ان کی بہتری کرنی ہے ان کو بتانے ہیں میں ہر بھائی ہر بہن سے درخواست کرتا ہوں اس پیغام کو خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں آپ جس گروب میں بھی ہیں اپنا ایک الگ گروب بنائیں جس میں آپ کی گیدرنگ کمپنی رشتہ دار عیزہ اقارب آپ کا خاندان آپ کی فیملی آپ کے قریبی لوگ ان میں یہ روزانہ کے ویس میں سے چلیں روزانہ کے پھلائیں روزانہ کے سنائیں تو حقیلن ایک دن آئے گا ہمارا معاشر رول مادل بن جائے گا امونہ بن جائے گا آج دنیا جب مثالیں دیتی ہے ایک کافر معاشرے کی مثالیں دیتی ہے فلاں ایماندار ملک ہے فلاں میں کرپشن نہیں ہے فلاں میں بد دیانتی نہیں ہے فلاں میں چیٹنگ فرار نہیں ہے سارے کافر ملک ہے تو مسلمان کہاں چلے گئے یہ مثالیں تو مسلمان کے لئے تھیں یہ رول مادل تو مسلمان معاشرے نے بننا تھا کیا ہو گیا چونکہ ہم نے تربیت نہیں کی ہماری غلطی ہے ہماری کتا ہی ہے قدم پر اسکول ہیں کالج ہیں یونسٹی ہیں ادارے ہیں مساجد ہیں مقاتب ہیں تربیت نہیں کر سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بنیادی کام کیا کیا تھا تربیت فرمائی تھی اس تربیت کے اثر یہ ہوا وہ معاشرہ جو گرہ ہوا تھا اللہ نے اس کو ایسی بلندی عطا فرمائی کہ رضی اللہ عنہ و رضوان کا سرٹیفیٹ دے دیا وہ کل نواد اللہ الحسنہ کا وہ کر دیا ڈپلومہ دے دیا اُلائیک الہدہم مرد مولائکم المفرم ان کا تمگا عطا فرما دیا تو آج بھی اللہ کی حکام وہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہی ہے سنت وہی آمال وہی ہیں ہم تبدیل ہو گئے ہم نافرمان ہو گئے آئیے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے اس میں کداردہ کریں گے تربیت کریں گے معاشرہ کی خیر خیئی کریں گے اچھائی کریں گے بہتری کریں گے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے چاہے فیس بک پر ہو ورڈ سپ پر ہو میسنجر پر